نیوز ورلڈ انڈیا اس ماملے میں پولس کپتان نے دونوں پکش کو سننے کے بعد کہہ کر آگے کی کاروائی کرنے کے بعد کہی ہے اس ماملے نے پولس نے اجما کی تحریر پر تین لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے تلاق میری دھمکی دی ہے مجھے میرے شوہر کے مامو نے یہ کہا تھا انہوں نے پوچھا تھا کہ جب یوگی جی کی سرکار بن گئی تھی تو انہوں نے کہا یوگی کی پھر سے سرکار بن گئی ہے تو میں ہس کے بولی یوگی جی کو تو بوڑ میں نے بھی دیا ہے وہ اتنا اچھا اچھا کرنا ہے اتنی اچھی سرکار ہے تو میں نے کہا تین طلاق انہوں نے روک دی ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جا اپنی تین طلاق بچالے تو اب جو جور لگالے اپنی سرکار سے کہہ دے انہوں نے یہ کہا ہے آپ کا بیباد کتنے سمیہ سے چلنا ہے پت پت نہیں ہے میرا نہیں ہے بلکل ہم لوگ آرام سے رہتے ہیں میرے ساتھ سسر سے مجھے مطلب نہیں ہے ہم الگ رہتے ہیں ان سے میرے ساتھ سسر کو مجھ سے مطلب نہیں ہے تو شوہر کا کیا پینا ہے اس باری شوہر بھی میرے ماموں کی طرف بول رہے ہیں وہ بھی اب میری طرف نہیں بول رہے ہیں وہ بھی بات نہیں کر رہے ہیں لیکن میرے شوہر سے میری کوئی لڑائی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے انہیں چار مہینے سے زیادہ ہو گئے ہم نے جو بے دخل کر آیا ہے انہیں ہم نے گھر سے نکال دیا بے دخل کر کے جب ہم پرسان ہو گئے تو ہم نے بے دخل کر دیا انہیں گھر سے نکال دیا انہیں ہم سے کوئی تعلق نہیں ہمیں ان سے کوئی تعلق نہیں وہ آلگ رہ رہا ہے ہم اپنے بچوں کو لے کے آلگ رہ رہا ہے چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے ہیں آدمی ہمارا پتی ہمارے ٹی وی کے سانس کے بیمار ہیں مریض ہیں اب جے ایکسن اٹھا کے چلے یہ یہ سب جھونٹا آئے ہم لوگوں پہ بوٹ کا آروب لگایا ہے جھونٹا الجام جب وہ ہمارے پاس نہیں رہ رہی ہے تو ہم اس سے کیوں کہاں گے بوٹ کس کو دیے کس کو نہیں دے بوٹ تو آجاد ہے وہ تو اپنے دل کا مالک ہے انسان جسے جس جس کو دے نہیں کچھ نہیں یہ کھالی سب جھونٹا ہے چل پورا ماملہ یہ ہے ہم یہ ہمارے ان کا لب میری شادی ہوئی تھی تو لب میری شادی ہونے کے بعد ان کو لے لیا گیا ساتھ میں مطلب رہنے لگی رہنے کے بعد یہ کچھ ٹائم کے بعد ان دونوں میابیوی نا ہم لوگوں ساتھ ساسور پہ نندوں پہ ہاتھ اٹھانے لگی تھی تو بہت ہس سے زیادہ بات بھگڑ چکی تھی ہمارے ساسور پہ آروپ لگایا جا رہا تھا بلتکار کا ہمارے ساسور نے اس چکر میں اسے بے دخل کر دیا گیا لڑکے کو بھی اور لڑکی کو بھی ہمارا نہ لڑکے سے مطلب رہ گیا نہ لڑکی سے مطلب رہ گیا ہم نے ان دونوں کو الگ کر دیا الگ کرنے کے بعد لڑکا کہاں گیا لڑکی کہاں گئی ہمیں نہیں پتا انہوں نے آروپ یہ لگایا ہے بھاچپا کو آپ نے بوٹ کیوں نہیں دینے دیا اور دہج اس کے اوپر طلاق نامہ کے اوپر طلاق ہم نے نہیں کہا نا بھاچپا کے بوٹ دینے وہ تو انسان پر ڈیپینڈ کرتا آپ کسے دیں بوٹ وہ ہم پر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے سال میں پاس سال میں ایک بار ملتا ہے انسان کو ہم کیوں گئیں گے آپ اسے بوٹ دو اس سراسر جھوٹے ہمیں رہائی چاہیے ان چیزوں ہمیں جانبوچ کے فسایا گیا آپ کی پربار تھانہ بارادری کے انترگات ایک محلہ کے دورہ یہ اوپ لگایا گیا ہے کہ اس کے سسورال والوں نے اس کو تین طلاق کی دھمکے دی اور ایک وشیش پارٹی کو بوٹ دینے کی کا ارنہ اس کو گھڑ سے نکال دیا ہے پولیس کے دورہ اس میں وادنی سی تحریر لے کر مقدمہ پنجھگریت کیا گیا ہے ساتھ ساتھ جو دوسرا پرتیبکش ہے اس کے دورہ یہ بتایا گیا ہے کہ چھ مہنے پہلے ان کے دورہ اپنے بہو اور بیٹے کو اپنی چل اچل سمپتے سے بے دخل کر دیا گیا اور اس بھرے ایسے ہی جھوٹا روپ لگا رہے ہیں پولیس سبھی دونوں ہی پکچوں کی بات سن کر اس میں جو مقدمہ پنجھگریت ہے اس کے انترگرد ویشنا کر رہی ہے اور جو بھی سکتے ہوگا اس کے ادھار پر نصپکش کاروے کی جائے گی بھرے لی کے فرید پور میں اویر تمنچے کے ساتھ دمپتی کے فورتو ویڈیو وارن ہوئے ہیں اس ماملے میں پولیس پرشاسر نے شکنجا کسنا شروع پرتیا ہے ایسے میں اب دمپتی کی تلاش شروع کرتی گئی ہے اور ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کی بات کہیں گئی ہے بتا دیں کہ اس خبر کو سب سے پہلے نیوز ورڈ انڈیا نے پرمکتہ کے ساتھ دکھایا تھا دراصل سوشل میڈیا پر دمپتی کے فورتو ویڈیو وارن ہوئے تو اس ویڈیو فورتو میں دونوں ہاتھوں میں عوید ہتھیار لے کر اس کی نمائش کر رہے تھے اتنا ہی نہیں پتی عوید تمنچہ کے ماملے میں پہلے بھی جیل جا چکا ہے لیکن پتی کے جیل جانے کا خوف تو پتنی کو بھی نہیں ہے سوشل میڈیا پر جو ویڈیو وارن ہوئے تو اس میں ایک محلہ اور ایک پروز جو ہے اس میں ایک تمنچہ اور کوئی اسلہ لیے رکھائی دے رہے ہیں ان کی پہنچان کر لی گئی ہے اور سمجھ کے تھانہ پروہاری اور ٹیمیں جو ہیں اس کی جانکاری کر کے عویسے بھکاروہی کرنے ہو گئی ہوئے ہیں بچڈور میں بھارتے کسان یونین کے نیتاؤں میں ون بیبھاگ کے اتھکاریوں اور کرمچاریوں کے خلاف بھاری روش ہے دراصل بھارتے کسان یونین نے ڈی ایف او کاریالے پریسر میں دھرنا پر درشن کر ون بیبھاگ کے اتھکاریوں اور کرمچاریوں کے خلاف اپنا روش پر کٹ کیا ہے بھارتے کسان یونین کے جلا دیکش کلدیف سنگھ نے ون بیبھاگ کے کرمچاریوں پر آروپ لگاتے ہوئے کہا گلدار کو مارنے کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں ون بیبھاگ کے ادھکاری اور کرمچاری نردوشت لوگوں کو فس آ رہے ہیں انہوں نے کہا ویڈیو کے ادھار پر ون بیبھاگ دوارہ نردوشت لوگوں کو بے وجہ گھسیٹا جا رہا ہے جبکہ ان لوگوں کا اس معاملے کو لے کر کوئی لینا دینا نہیں ہے بھاری سنکھہ میں بھارتی کسان یونین کے نیتا اور مہلا دی ایف او کاریلے پہنچے جہاں پر پردرشن کرتے ہوئے دی ایف او کاریلے پریسر میں دھرنا دے کر بیٹھ گئے بتانے کی گنگوڑا جٹ میں ابھی کچھ دن پہلے جال میں فسے گلدار کو پیٹ پیٹ کر مارنے کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس کے ادھار پر ون بیبھاگ دوارہ دوشت لوگوں کو فس آ رہی کی جا رہی ہے اپنے کسی ادیششے کے لیے جال لگایا جس کے مالک کے کھیت پر جال لگایا اس نے سوچ نہ دی گرامینوں کو سوچ نہ دی گرامینوں نے پولیس کو اور بن بیبھاگ کو سوچ نہ دی وہاں گرامین بھی پہنچے بن بیبھاگ کی ٹیم اور سارے لوگ پہنچے لیکن نردوس لوگوں کو ایک ویڈیو کے ادھار پر ہے یہاں کا بن بیبھاگ جو گلدار کی مرتو بعد میں بن بیبھاگ کی سپردگیمت دینے کے بعد وہ لے گا جا کے کس طریقے سے ہوئی گرامینوں بتایا کہ اسے ایک انجکسن دیا گیا گرامینوں کے سامنے انجکسن دینے کا کارن اس پشت ساپ ہے کہ گلدار ہوس اور حواس میں تھا اگر گلدار بے ہوس سیمتا تو اسے کوئی نسے کا انجکسن کی آب سکتا نہیں تھی تو گلدار ہوس میں تھا گلدار کی موت کا کارن کیا ہے اور نردوس لوگوں کو بے بجے جو یہاں کا بیبھاگ گلدار کی موت کے کارن میں فسان جا رہا ہے اس لیے لیکن یہاں کے بیبھاگ کے خلاف یہ دھرنا پردسن ہے اور اور بھی انہیں ہمارے جنگلی جانبر جس طریقے سے نقصان کر رہے ہیں پیڑوں کا جس طریقے سے کٹان بیواغ کی ملی بھگت سے ہو رہا یہ بہت معاملے آیا کہ ہماری فسل کی بربادی ہو رہی ہم اس کا گناہ حساب لگا مانگے اپنا بیٹھ کر کہ کتنی بربادی ان کے جنگلی جانبروں کے دوارہ ہماری فسل کی ہو رہی ہے اس کا جمعے دار کون ہے تو نردوس لوگوں کو بچانے کے لیے نردوس کے ساتھی ہیں اور دوسری کے ہم کہیں ہی ماتی نہیں یہ ہی ہے کہ نردوس لوگوں کو جو بے وجہ پریسان کرا جا رہا ہے وہ کسی بھی صورت میں برداس نہیں ہوگا یہ جب تک بیٹھیں گے جب تک نردوس لوگوں کو یہاں کا ساسن پھر ساسن کلین چٹ نہیں دے گا تو وہیں بولنز شہر میں سوتروں سے ملی جانکاری کا نسار گازیاباد میں تینات ایشورے آتری ایک کروڑ کی گھوس کے معاملے میں ان کے گھر پر سی بی آئی نے چھاپا مارا ہے دراصل جیسٹی ویبھاگ کے انٹیلیجنس ونگ میں انسپیکٹر پد پر گازیاباد میں ایشورے آتری تینات ہیں تو وہیں ایشورے کے گھر پہنچنے پر سی بی آئی کے ٹیم کو ملے صرف ایشورے آتری کے بجورک ماتا پہ تھا ایشورے آتری کے گھر پر قریب تین گھنٹے تک سی بی آئی کی ٹیم کھوچبین کرتی رہی بتا دیں کہ کل گازیاباد میں گرفتار ہوئے مہت دھنکر نے سی بی آئی کو ساتھی ایشورے آتری کا نام بتایا تھا ایک کروڑ کی رشوت کے کھیل میں ایشورے آتری کو شامل بتایا جا رہا ہے آتری بیوی بچوں کو لے کر گھر سے فلال فرار ہے بولن شہر کے خرجہ میں نیو شیوکپوری میں جی ایسٹی کے انسپیکٹر ایشورے آتری کا پریوار رہتا ہے تو وہیں بولن شہر میں آج بی جے پی ایمل سی پرتیاشی ناریندر بھاٹی اور آر ایل ڈی سے ایمل سی پرتیاشی سنیتا شرمہ نے اپنا نامانکن کیا تو وہیں نامانکن کے دوران حال ہی میں ہوئے ویدھان سوا چناؤں میں جیت حاصل کرنے والی نگر سکندر آباد سے ویدھائک لکشمی راج بھی موجود رہے بتا رہے ہیں کہ بولن شہر اور گوتم بودھ نگر سے آر ایل ڈی کے ایمل سی پرتیاشی سنیتا شرمہ نے پرچھا داخل کیا سنیتا شرمہ بلوک ارنیا کھرجہ سے ورطمان بلوک پرمک بھی ہے اللہ خورتیٹھان رہے ہیں شرمے سمادھوارنی پارٹی کے پچھے میں اتہر پردیس میں ادکان سیٹے ہمینوں جیت کے آئیں گے اس لیے کہ جو جلا پندر صدس ہیں اور پردھان ہیں شیط پندر صدس ہیں صفحان صد ہیں ان میں مور دن سکسٹی پرسن سمادھوارنی پارٹی کے جیت کے آئے ہیں دیکھیں اتہائیت بھانٹ پر سرکار جو بیرزگار ہیں ان کے اوپر بلڈوزر چلا رہی ہے کسانوں کو لکیمپور کھیری میں ٹھیپ سے کچل کر بلڈوزر کے برابر کر کے اور مار ڈالا کسانوں کو تو یہ سرکار جو ہے کسانوں کے اوپر اور چھات نوجونوں کے اوپر بیرزگاروں کے اوپر بلڈوزر چلا رہی ہے تو پہلے سرکار مہنگائی کے اوپر بلڈوزر چلا رہے بیرزگار یہ دور کرے تم مانیں گے اور یہ بلڈوزر جو ہے چلا کر یا قانون اپنے ہاتھ میں دیکھیں سپریم کورٹ ہائی کورٹ کا مطلب کیا رہ جائے گا جو ہم گولی مار دیں گے تو وہاں فاتھی وہاں عدالت عدالت کا کام دو ہے سرکار کا نہیں ہے کام کرنے کا سرکار کا کام ہے جو جو سمیدھان میں جو بیوستہ دیا گیا بابا صاحب عمران میں جو سمیدھان میں یا جو انہوں نے وعدہ کیا ہے یہ نہیں وعدہ کیا تھا کہ مولدوزے چلیں گے وعدہ کیا تھا بھاج پاس سرکار نے کہ ہم روزگار دیں گے موڈی جی نے کہا تھا دو کرنوں نے اکھری ہر سال دیں گے پندالہ کھاتے میں جائے گا اور کسانوں کے عامدنی دگنا ہوگا کسانوں کے عامدنی دگنا کے بجائے بیس گنا دو سو گناہ کم ہو گیا تو آپ کا کیا کہنا ہے کہ کورٹ سے اوپر سرکار ہے ہاں سرکار کہاں مانتی سرکار کے اوپر تو دیکھیں سی بی آئی اور ای ڈی سب کا استعمال بلکیوں تو ہو رہا ہے تو سرکار جو ہے یہ جو ہے چوناؤ آئیوگ سارا جو ہے سب سرکار کے سکرنے میں تو پھر ایک طرف سے ڈاک افنیر فائلز کا بیروت کیوں کر رہے ہیں کچھ لوگ دیکھیں اس کا بیروت ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے لکھین پور کھیری میں جو کسانوں کے اوپر جو چیپ سے کجل کے مار ڈالے گیا اس کی بھی فائلز بنا جائے جو کسان جو ہے بارڈر پہ جو کسان جو کسان بیروتی کسی کالے کانون آئے تھے تیرہ مہینے سے کسان ڈلی کے بارڈر پہ لاکھوں کسان بیٹھے تھے قریب ایک ہزار کسان مر گئے اس کی بھی فائل بنی چاہیے جتنے بھاچپا کی بدہ ہے کہ زیادہ تر لوگ کشمیر فائلز دکھا رہے ہیں تو آنے والے دن میں منتری جی آپ بھی دکھائیں گے لوگوں کو نہیں ہم لکھین پور کھیری والی فائل دکھائیں گے ہم بیروتگاروں جو کسانوں کے اوپر جو ایک ہزار کسان مر گئے ڈلی بارڈر پہ اس کی فائل دکھائیں گے ہم دکھائیں گے جو بیروتگار تمام بیروتگار نوجوان جو ہے ڈگریہ لیے جو ہے آدمتیا کر لیے اور جو ہی سرکار میں جب نوکری مانگنے گئے تو لکھنوں میں اوپر لاڈی چلائی گئے گولی چلائی گئے ہم دکھائیں گے کہ یہ بیروتگاری کو پر جو بولڈوزر چلا ہے سرکار کا جو کسانوں کے پر بولڈوزر چلا ہے تو یعنی کن مددوں کو لے کے چونہوں میدان میں بیروتگاری کے مددے کو لے کے یہ سرکار کی ختم کرنے کے مددے کو لے کے کسانوں کی سمسیاں کو لے کے نوجوانوں کو روجگار دینے کے کو لے کر کے سچا کا ماملہ لے لیجی آپ آپ یو ہے وہ سچا میتروں کے نوکری کا ماملہ لے جی اس طرح پردیس میں بہت زیادہ پیمانے پر بھرشتہ چارہ راجکتہ فائلی ہوئی ہے اور انہی سمدوں پر لے کے ہم لوگوں نے آج جو ہے جان پریشت کے اس میں نامانکر کیا جس طرح کیسے کرائیم کے اوپر پرہار ہو رہا ہے بولڈوزر چل رہا ہے آپ کا کیا نظریہ اس پر نہیں بولڈوزر تو کس لیے چل رہا ہے آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے جو تھوڑا سا بھی اٹھنے کا کام کرتا ہے اس کے اوپر بولڈوزر چلانے کا کام کرتے ہیں آپ دیکھئے یہ سرکار سجاتیے کو بچانے کا کام کرتی ہے تو بولڈوزر ان کے اوپر کیوں نہیں چلتا ہے بولڈوزر کیول جو ہے اس سماجوادیوں کے اوپر چلانے کا کام کیا جا رہا ہے اور بولڈوزر سے کوئی سب سے پہلے ایکسکلوزیف تصویریں نیوز ورڈ انڈیا آپ کو دکھا رہا ہے ساتھ ہی سپا پرتیاشی کے ساتھ مار پیٹ بھی کی گئی تو وہیں سپا پرتیاشی کو بچانے آئے پولس کے ساتھ بھی دھکا مکی کی گئی ملسی نامانکن کے آج انتیم تاریخ ہے فرقہ بات میں بھاجیوں میں کارکرتاؤں کی کھلے عام گنڈائی کا ماملہ سامنا ہے دراصل ملسی چناؤں کے نامانکن کے دوران جم کر بھوال ہوا تو وہیں نامانکن کرنے پہنچے سپا پرتیاشی سے بھاجیوں میں کارکرتاؤں نے جم کر مار پھٹ گئے بھاجیوں میں کارکرتاؤں نے سپا پرتیاشی حریش یادب کے کپڑے فار دیے جس کے بعد جوتے اور ٹوپی چھوڑ کر سپا پرتیاشی بھاگ گئے تو وہیں کڑی مشکت کے بعد پولس نے سپا پرتیاشی کو کلیکٹریٹ کے اندر بھیجا کتوالی فتے گھڑ کے کلیکٹریٹ گیٹ کا یہ پورا ماملہ ہے تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں فرقہ بات کے تصویریں ہیں جہاں بتایا جا رہا ہے کہ ملسی پت کے پرتیاشی حریش یادب جو کہ آج کلیکٹریٹ پہنچے تھے لیکن وہاں پر بھاجیوں میں کے کارکرتاؤں نے ان کے ساتھ جم کر مارپیٹ کی ان کے کپڑے فار دیے بھاجپا کے نامانکن کا سمجھ پاتا ہی گیارہ بجے بتایا گیا تھا پڑنٹو نامانکن میں کچھ بھی لمب ہوا لگ بھاک ساڑھے بارہ بجے سپا کے پرتیاشی بھی اپنا نامانکن کرانے ہی تو آگئے انہیں دیکھ کر کچھ نارے باجی یادی ہوئی جس پر موقع پر موجود پربائی رکشک مہود اروازہ دوارہ وہاں جا کر دونوں پکشوں کو سانتھ کریا گیا یوں سپا کے پرتیاشی کو نامانکن ہی تو کلیکٹیٹ کے اندر جانے دیا گیا ورطمان میں دونوں پکشوں کا نامانکن ہو چکا ہے موقع پر پوری طرح سانتی ویوستہ بنی ہوئی ہے پولیس پرساسن دوارہ اپیچھت سترکتہ برتی جاری ہے فرکہ باد ویدان پریشد صدر سے پرد کے لیے نامانکن کا انتیم دن آج تھا لہٰذا انتیم دن سپا اور بھاجپا پرتیاشی کا نامانکن ہونے تھے جس کے چلتے بھاری پولیس بل پہلے سے ہی کلیکٹریٹ اور اس کے آس پاس لگا دی گئی تھی وہیں بی جے پی پرتیاشی اور بھاجیومو پردیش ادھیاکش پرانشودر دویدی کے نامانکن میں آس پاس کے بھاجیومو نیتا پہنچے اسی دوران نامانکن کرنے آئے سپا پرتیاشی کو بھاجیومو نے جم کر پیٹ دیا جہاں پولیس موق درشک پڑی رہی مارپیٹ کے دوران پولیس تماشا دیکھتی رہی بعد میں پولیس نے سپا پرتیاشی کو بچا کر کلیکٹریٹ گیٹ کے بھی تر کیا اس کے بعد سپا جلادھیاکش ندیم احمد فاروقی سبود یادو آدھی نے سپا پرتیاشی کا نامانکن داخل کر آیا نیتا جی سپا پرتیاشی کے اوپر حملہ ہوا ہے اور وہ ننگی پیر اندر گئے ہیں نامانکن کچھ کے اندر کیا اس معاملے میں جو دوش لگ رہا ہے واجپا کارکرتاؤں پہ لگا ہے ایسا وہ دوش لگا رہا ہے گلت لگا رہا ہے ایسا کوئی دوش نہیں ہے اور نہ بھارتینتا پارٹی کے کارکرتاؤں نے ایسا کچھ کیا بھارتینتا پارٹی کے بہت سنسکاریت کار کرتا ہے اور یہ جو کچھ کیا انہوں نے اپنے آپ سب نے آپس میں ہی مل کر یہ کیول دکھانے کا پریاست کیا ہے کہ ہم ایسا پروپرگنڈا کریں جس سے چھوی خراب ہوگی صاحب دیکھوں ہمارے ساتھ ایسا ہوا آپس میں ہی اپنے دو چار تھپڑ مارے آپس میں ہی آپس میں ہی جو ہے ان کے کارکرتاؤں نے دو چار تھپڑ مار کے اور کساب چپل ہماری اُتر گئی اور بھاگ کے اندر آئے یہ سب انہوں نے آپس میں ہی کیا جو کپڑے پھٹے ہوں وہ بھی بتا دیا ہم نے آپ کو سب انہوں نے سب نے آپس میں ہی کیا جیسے ای بی ایم پر آروپ لگاتے رہے ہیں کساب ای بی ایم بہت یہ ہے وہ ہے تو وہ ہی ستھی انہوں نے اس میں کی کساب ہی دیکھیں ہمارے کپڑے پھاڑے ہیں تو ایسی بیش بوسہ بنا کر اس کے مطلب وہ گھر سے نکلے تھے نہیں یہ اپنی بیش بوسہ بنا کر نہیں نکلے تھے یہ سب کچھ انہوں نے اپنے آپ یہاں آکے کیا حتاشہ جو حتاشہ ان کے ہاتھ میں آئے انہوں نے یہ لگا حتاشہ نیراسہ ہار کی حتاشہ سب کچھ بہت 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 دھنویٰ اور آپ نے یہ دیکھا ہے وہ آپ کی اس کیمرے میں بند ہوگا کیا ہوا آپ نے سب دو بتائے کیا گھٹنا ہوئے جیسے ہم لوگ آ رہے تھے تو پرچہ پھائل کی پکڑے تو تین کافیہ تھیں تو اچھا رہا ڈیو پھار دی اور پھر بتمیری کرنے لگے کافی کم کی مار پیٹ جو ہے اور بڑی مشکل سے جو ہے پولیس جو تھی وہ مان ہو کر دیکھتی ہے میں بھی 42 برس میں نے نوکری کی میں 1975 میں بھرتی ہوا تھا 2016 میں ریٹائر ہوا لیکن ایسا پولیس میں نے کبھی نہیں کیا مانبتہ ہمیشہ لیکن مانبتہ تار تار ہو گئی اور پولیس اور ہمارے سیو ساپ جو ہیں سبھی لوگ جو ہے ہم کو سو پولیس والے تھے لیکن کسی نے کچھ نہیں کھا اور موک بڑھتے تھے تو تو ہمارے ساتھی اگر نہ ہو تو تو آج بہت بڑی گھڑنا ہو جان پہ جاتا ہے بائی سے چناؤ لڑیں گے زویز حفظتہ میں مجبودی سے چناؤ لڑیں گے مرداتا ہوں جن پہ لڑیں گے اور جنتا کی دی جائیں گے جنتا کو جو آج ہی کرت گیا جنتا کو اس کے ساتھ رکھ گئے گورکپور میں ویدھان سبح چناؤ کے بعد اب مل سی چناؤ پر سب کی نظر بنی ہوئی ہے وہیں یو پی میں مکہ منتری یوگی آدیتنات کے نیتراتوں میں اتر پردیش میں بھارتی جنتا پارٹی کو پرچند بہمت پلا ہے تو وہی اب گورکپور کے مل سی پد کے امیدوار بھارتی جنتا پارٹی کے مل سی پرتیاشی سی پی چند نے آج کالیکٹریٹ ستھ جلادکاری کورٹ میں اپنا نامانکن داخل کیا نامانکن داخل کرنے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے سی پی چندر نے کہا کہ ہمارے سمرتھکوں میں نامانکن کو لے کر بہت ہی اتصاہ ہے سی پی چندر نے بھارتی جنتا پارٹی کے شیرش نیتراتوں کا دھنیوات کیا اور کہا کہ میں بہت آبھار ویقت کرتا ہوں کہ بھارتی جنتا پارٹی نے ہمیں اپنا پرتیاشی بنایا ہے انہوں نے کہا کہ جس طرح سے ویدھان سبح چناؤ میں بی جے پی کو جن سمرتھن ملا ہے اسی طرح کا اتصاہ اور جن سمرتھن مل سی چناؤ میں بھی بھارتی جنتا پارٹی کو ملنے جا رہا ہے مل سی چناؤ میں کس طرح کی تصویر دیکھ رہے ہیں ایک سبسٹ ہے زیادہ کچھ ویادہ کرنے کی ضرورت نئی ہے جس طریقے کا ویدان سبحا میں پردرشن بہا وہی جن سمرتھن اور وہی اتصاہ آج بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے جنتا میں ہے اور یہ تو نیرواصل پرتیوں کی ہیں یہ تو جنتا کا پرتیوں کی کرتے ہیں اب تو پچیس کو شبت گرہڑ دیئے تو کچھ دگنا اتصاہ ہو گیا اسے لگ رہا ہے سرکار بن رہی ہے اور اپنے آکانشاؤں کی سرکار بن رہی ہے تو امیدیں پوری ہوں گی یہ آکانشاؤں ہے اس لیے امسا اور دمنا ہو گیا سفا سے راجنیج جی پرچہ بڑھ رہے ہیں کتنا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو ٹکر ملتا ہے آپ کو انمان لگ رہا ہے کہ کوئی ٹکر ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ اس یوگی جی کی موڈی جی کی پرچند آندھی میں آپ نے دیکھا کہ سارے سارے کلے دھوست ہو گئے سارے لوگوں کے منصوبوں پر پانی پھر گیا ساری مطلب جو ڈینگیں تھیں وہ ساری جو ہیں وہ جنتہ کے سامنے آ گئیں وہ اب جو ہے اب کیا بچا ہے ہردوئی میں سماجوادی پارٹی کے ملسی ڈاکٹر راج جپال کشپ نے کہا کہ سماجوادی پارٹی دیش بنانے کا کام کرتی ہے دیش توڑنے کا کام بھارتی جنتہ پارٹی کرتی ہے ساتھی کہا کہ اتر پردیش کی جنتہ رہ سپا کے ساتھ مجبوطی کے ساتھ کھڑے ہو کر سپا کو مجبوط کیا تھا لیکن بھاجپا کے لوگ بے ایمانی سے جیتے تھے بتا دیں کہ وہ اسثانی سپا ملسی پرتیاشی کے ساتھ نامان کر داخل کرنے پہنچے تھے وہ ارطمان ملسی مصباب الدین کے بیٹے رجی الدین کو سماجوادی پارٹی دے اپنا پرتیاشی بنایا ہے یہ لوگ لوگتنت کی حتیہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم سماجوادیوں کی جمعیداری ہے لوگتنت کو بچانے سماجوادی پارٹی کو جنتہ نے جتایا تھا ابھی بیدھان سماج چناؤں میں بھی جنتہ نے جتایا اور کہیں بھی کسی محلے گاؤں کہیں بھی پوچھ لیے جا کے سب جگہ سماجوادی پارٹیوں مانی اکلیس یادو جی کے ساتھ میں اترپردیس کی جنتہ کھڑی تھے یہ بیمانی سے جتے ہیں یہ جنتہ نے ان کو نہیں چتایا چاہے پنچایتے کی چناؤں میں دیکھ لیا ہو کس طریقے سے پرچے تک کھاریچ کیے گئے تھے اور بیلیٹ پیپر میں دیکھ لیجیے پیلیٹ پیپر میں سب جگہ سماجوادی پارٹی جیتی ہے پڑھے لکھے لوگوں نے بردان دیا ہے اور ساتھی ساتھ میں ہمارا بورٹ کتنا بڑھا ہے جانپور میں ویدان پریشت چناؤں کے لیے آج بھارتے جنتہ پارٹی کے امی دوار آپ کو بتا دیں کہ نیو ورطمان ایمل سی برجیش سنگھ پرنسو نے دو سیٹ میں اپنا نامانکن داخل کیا جہاں نامانکن کے دوران ان کے ساتھ ویدھائک گریش چندر یادب ویدھائک رمیش چندر مشرا پہنچود رہے ویس سباجوادی پارٹی کے ادھکرت پرتیاشی منوچ کمار یادب نے چار سیٹ میں نامانکن داخل کیا دونوں پرتیاشیوں نے اپنی اپنی جیت کا دعویٰ بھی کیا ہے تو فیلال کے لیے اس بولٹن میں اتنا ہی باقی دعیش اور دنیا کے تمام بڑی خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ بنے رہیے گا نیوز ورلڈ انڈیا کے ساتھ شکریہ موسیقی